وہ حضرت کا سمیں نانو طوی کی ایک نشانی ہے وہ حضرت کا سمیں نانو طوی کی ایک نشانی ہے جسے دیو بندے جسے دیو برد کہتے ہیں ہماری راج دھانی ہے جسے دیو برد کہتے ہیں ہماری راج دھانی ہے یہ سیر رخصت کے بعد انشاءاللہ یاد رکھیے گا ملائیدہ فرمالے کہ حقارت کی نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو یہ علماء دیو بند کی بے پناہ کوشش کرنے کے بعد آج جو دیکھ رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے تو کہیں کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے ورنہ ہر گھر میں یہ تازیہ داری یہ شرک و بیدہ جاری تھا یہ علماء دیو بند علماء مظاہر علماء دلندوہ رحمانیہ تمام لوگوں کا فیض ہے محبت سے ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کے میرے ساتھ نعرہ لگائیے سب لوگ ہاتھ اٹھا لیں اور یہ بھی اٹھا لیجئے گا ہاتھ اٹھا لیجئے گا نعرہ زور سے لگاؤں گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرت مولانا قاسم نانوٹوی حضرت مولانا حسین عمد مدنی حضرت مولانا سجاد نومانی صاحب حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب نعرہ تکبیر کہ وہ حضرت قاسم نانو تبیر کی ایک نشانی ہے جسے دیو تو آپ بھی اسی وقت سسکرات کیجئے پھر ملتے ہیں کہ جتنے اسلام کے دشمن ہیں ہیں تباہی دیں گے سنیے گا کہ جتنے جتنے اسلام کے دشمن ہیں تباہی دیں گے جتنے اسلام کے دشمن ہیں تباہی دیں گے ارے امن امن دنیا کو مسلمان سپاہی دیں گے ارے امن امن دنیا کو مسلمان سپاہی دیں گے یہ مطلعہ بہت اچھا تھا مگر نکل گیا ہوا میں پھر بھی پیش کرتا ہوں امت کے ساتھ ایک بار محبت سے پورا مجمع کہتے ہیں سبحان اللہ کہ راہی صاحب آپ تھوڑا دادواد دے دیا کیجئے پیش کرتا ہوں کہ جتنے اسلام کے دشمن ہے تباہی دیں گے جتنے اسلام کے جتنے اسلام کے دشمن ہے تباہی دیں گے امن دنیا کو مسلمان سپاہی 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 دیں گے شرط یہ ہے کہ خاموش رہ جائیے کہ شرط یہ ہے کہ حکومت کی توجہ ہو جائے شرط یہ ہے کہ حکومت کی توجہ ہو جائے شرط یہ ہے کہ حکومت کی توجہ ہو جائے ارے گونگے بھی گونگے بھی بابری مسجد کی گواہی دیں گے شرط یہ ہے کہ حکومت کی توجہ ہو جائے گونگے بھی بابری مسجد کی گواہی دیں گے گونگے بھی بابری مسجد کی گواہی دیں گے ماں کے نام سے شیر کہا ہے حضرت مکتی صاحب نے یہ شاید منہ بھائی سرور بھائی ان کا حکم تھا یہ پانچ سو روپے کا شیر بہت ہی قیمتی ہوگا جانتے ہی ہیں اب شیر حاضر کرتا ہوں ایک مطلع حاضر کرتا ہوں مزاج بنا دیجئے تو انشاءاللہ وہی دل خیر آبادی جو برسوں سے آپ سنتے آ رہے ہیں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمالے ہیں اصل وہ جو پیچھے مجمع ہے نا وہ لڑکے اگر آگے آ جائیں ابھی تبدیل ہو جائے گا مجمع وہ بہت قیمتی لڑکے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں آپ آگے آ جائیے تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے میں دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے جو بہت دل کے قریب رہا کرتے ہیں وہ ایسا جسم سے الگ ہوئے ہیں مجھے عجیب سا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تھوڑا سا اور قریب آ جائیے میں ایک مطلع حاضر کرتا ہوں شریک کرتا ہوں بطور خاص ملحظہ فرمالے ہیں تبارک بھائی مبارک باد آپ کو پیش کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے پہلے جو مائک تھا تین سال پہلے اور اب میں تبدیلی آئیے اچھا ہوا ہے آپ کا مائک جزاک اللہ اور اچھا اگر بنا دے تو مزا ہی آ جائے ملحظہ فرمالے ہیں اب پیش کرتا ہوں کہ ان پہ پڑھیے مفتی صاحب اور حضرت مولانا دونوں نومان کو شریک کرتا ہے شعبان ملحظہ فرمالے ہیں کہ ان پہ پڑھیے ان پہ پڑھیے ان پہ پڑھیے درود کسرت سے ان پہ پڑھیے درود کسرت سے اے یقی خواب میں آقا کی زیارت ہوگی ان پہ پڑھیے درود کسرت سے ان پہ پڑھیے درود کسرت سے اے یقی خواب اے یقی خواب میں آقا کی زیارت ہوگی ان پہ پڑھیے ان پہ پڑھیے ان پہ پڑھیے ان پہ پڑھیے درود کسرت سے حیقی خواب میں آقا کی زیارت ہوگی زندگی تمہیں گزار سرنت پر میرا ایمان ہے محشن میں شفاعت ہوگی زندگی ہاتھ اٹھا لیں لاہو اکبر ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات اب مجمع آیا ہے اب جوش میں آیا ہے تو میں بھی ہوش میں آگیا ملاحظہ فرمالے کہ زندگی تمہیں گزار سرنت پر میرا ایمان ہے محشن میں شفاعت ہوگی اب یہ غلام سرور صاحب کا سیر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمالے کہ کیوں بھٹکتا ہے جھوٹی چوکٹ پر تب جو چاہوگا کہ کیوں بھٹکتا ہے جھوٹی چوکٹ پر دربدر ڈھوٹتا پیرتا ہے کہاں جلت کو محشن میں بھٹکتا ہے جھوٹی چوکٹ پر دربدر ڈھوٹتا پیرتا ہے کہاں جلت کو ماں کے قدموں کو چوم لے بیٹا ماں کے قدموں کو چوم لے بیٹا محشن میں بھٹکتا ہے جھوٹی چوکٹ پر محشن میں بھٹکتا ہے جھوٹی چوکٹ پر دربدر ڈھوٹتا پیرتا ہے کہاں جلت کو ماں کے قدموں کو چوم لے بیٹا ماں کے قدموں کو چوم لے بیٹا ماں کے قدموں کے ہی نیچے تیری جنت ہوگی ماں کے قدموں اللہ اکبر ماں کے قدموں اب اور حضرات ہمیں فقر ہیں جس شیر کو میں حاضر کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمالیں میں نے کسی عالم دین سے بہت خوبصورت عالم دین سے ایک واقعہ سنا تھا کہ میدانِ حشر میں تمام جنتیوں کی صف لگے گی صفے رہے گی ایک سو بیس صف لگے گی اس میں اللہ کے رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی صفے رہے گی آئیے اسی قول کو نکل کرتا ہوں ایک مثلے میں ملاحظہ فرمالیں کہ صف بصف انبیاء کھڑے ہوں گے تبا جو چاہوں گا کہ صف بصف انبیاء کھڑے ہوں گے اور محبوب خدا سجید میں پڑے ہوں گے سب سب انبیاء کھڑے ہوں گے اور محبوب خدا سجید میں پڑے ہوں گے اور سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے جو بخش جائے گی سب سے پہلے جو بخش جائے گی میرے سرکار سرکار دو عالم کی یہ امت ہوگی سب سے پہلے جو بخش جائے گی میرے سرکار دو عالم کی وہ امت ہوگی زندگی زندگی تمہیں گزار سنت پہ اور حضرات ایک شیر اور بہت ہی خوبصورت سامسرہ ملاحظہ فرمائے ہیں میرے سرکار دو عالم کی چمکہ مفتی صاحب کی چمکہ اسلام ساری دنیا میں ہے چمکہ اسلام ساری دنیا میں ہے اور قرآن کی تعلیم ملی انسا کو ردر سے انسا نیت جو دیتی ہے در سے انسا نیت جو دیتی ہے وہ کوئی اور نہیں علمہ جماعت ہوگی وہ کوئی اور نہیں علمہ جماعت ہوگی در بدر در بدر حسین صاحب مزاج بنا دیا آپ نے ملاحظہ فرمائے لیں کہ مجاہد اور غازی سام مجاہد مجاہد اور غازی سام بے عیسار ہوتے ہیں مجاہد اور غازی صاحبِ عیسار ہوتے ہیں مجاہد اور غازی صاحبِ عیسار ہوتے ہیں اور نبی کے چاہنے والے بہت خوددار ہوتے ہیں نبی کے مجاہد اور غازی صاحبِ عیسار ہوتے ہیں نبی کے چاہنے والے بہت خوددار ہوتے ہیں بہت خوددار ہوتے ہیں کیا مزاج بنایا ہے یہ مفتی نومان اختر صاحب کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ادھر حضرت مفتی صاحب کا ادھگ ہلکہ ہے مفتی صاحب کا ادھگ ہلکہ ہے آئیے جزر اچھا اچھا ماں سے اللہ تو میرے بھی چھوٹے ہی بھائی ہیں مفتی صاحب کی چھوٹے بھائی ہیں تو میرے بھی آئیے ایک مطلع میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کونسا مطلع میں پڑھنے والا تھا بھائی بھائی میں بھول گیا مگر ایک بھائی کا بات آ گئی ہے تو ایک ماں تک دل خیر آبادی بھائی کو لے کر کے پہنچ رہا ہے آج ہر گھر میں فساد ہے اگر دو بھائی تین بھائی ہیں تو ضرور کسی نہ کسی کے دل میں ٹھیس پہنچی ہے آئیے ان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوا ایک مطلع کی عدالت میں رکھتا ہوں مزاج بنا دیجئے اس کو میں سعودی عرب میں میں نے پڑھا تھا نجانے کتنے ڈالر ملے الحمدللہ آئیے اس ڈالر کے تقسیم کرنے کے لیے میں مطلع حضرت کرتا ہوں بتو رہے خاص ملحظہ پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمالے کہ بھائی بھائی میں کوئی دل سے سنیے گا بہت ہی خوندورت کلام میرے ذہن میں آ گیا یہ آپ کی محبت ہے ملحظہ فرمالے کہ بھائی بھائی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا بھائی بھائی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا فاصلہ نہیں ہوتا بھائی بھائی میں کوئی بھائی بھائی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا دکھ کو بات لیتے تو گھر بٹا نہیں ہوتا دکھ کو بات لیتے تو گھر بٹا نہیں ہوتا ہر دن سفر میں رہتا ہوں آئیے ایک تجربے والا شیر حاضر کرتا ہوں عمل کیجئے گا ملحظہ فرمالے کہ پڑھ کے آیت الکرسی کہ پڑھ کے پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے میں نکلتا ہوں پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے میں نکلتا ہوں گھر سے میں نکلتا ہوں میرے ساتھ رستے میں حادثہ نہیں ہوتا میرے ساتھ رستے میں ملحظہ فرمالے پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے میں نکلتا ہوں میرے ساتھ رستے میں حادثہ نہیں ہوتا کہ وقف وقف زندگی کر دو وقف زندگی کر دو یعنی سار جان کر دو یعنی سار جان کر دو وقف زندگی کر دو یعنی سار جان 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 کر دو ماں کے دودھ کا پھر بھی حق عدا نہیں ہوتا ماں کے دودھ یہ ہوا میں لے لیا آپ لوگوں نے بہت شکریہ بہت آپ کی بڑھیا غزہ ہے خدا کی قسم یہ تو میں سوچا تھا کہ یہ ایسا شیر تھا ہر شخص سبحان اللہ کہے گا بہت بہت اچھا آپ نے اس کو سنا میں شکریہ عدا کرتے ہوئے ایک مرتبہ خراب سننے کے دعوت دیتا ہوں سن کے بدلہ یہ غمب لحظہ فرمانے کہ وقف زندگی کر دو یعنی سار جان کر دو وقف زندگی کر دو یعنی سار جان کر دو یعنی سار جان کر دو ماں کے دودھ ماں کے دودھ کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا ماں کے دودھ کا پھر بھی اللہ اکبر زردہ نوازی کا ہے ورنہ کچھ پڑھا لکھا میں نہیں ہوں بے عدبی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا مگر عدب کے ساتھ عدب نوازوں کی نظر یہ دل خیر آبادی شیر نظر کر رہا ہے ملاحظہ فرمانے آپ اب جتنے نوجوان ہیں وہ سبحان اللہ کہیں گے زور سے کہ مصطفی 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 رک جائیے کوئی مائک میں نہیں یہ خود ہی انشاءاللہ اللہ نے مائک دیا ہے یہ بولیں گے یہاں تک آباز آئے گی کہ مصطفی کہ مصطفی 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 پورا رنگ چڑھ رہا ہے کہ مصطفی 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 سے اشک ہو گیا مصطفی سے عشق ہو گیا مصطفی سے پیار ہو گیا کہ مصطفی سے عشق ہو گیا مصطفی سے پیار ہو گیا مصطفا سے پیار مصطفا سے شکر مصطفا سے پیار 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 گار تھا مگر میرا بیڑا پار ہو گیا اب جس شیر کے لیے میں نے ایک مطلع کا سہارہ لیا حضرت مولانا ادریس صاحب مفتی نومان اختر صاحب حضرت مولانا نومان صادق صاحب مولانا فیاض راہی صاحب سرور بھائی اور دیگر حضرات قاری شہزاز صاحب اور دیگر حضرات شریک ہو جائے اس لسلے میں ملائزہ فرمالیں کہ آپ آپ کی رزاج سے ملی آپ کی آپ کی رزاج سے ملی پھول کی طرح مہگ اٹھا آپ کی رزاج سے ملی پھول کی طرح مہگ اٹھا مصطفی سے عشق ہو گیا مصطفی سے پیار ہو گیا میں گناہ گار تام گئے میرا بیرہ پار ہو گیا آپ کی رزاج سے ملی پھول کی پھول کی طرح مہگ اٹھا آپ کی رزاج سے ملی آپ کی رزاج سے ملی پھول کی طرح مہگ اٹھا آپ پھول کی طرح مہگ اٹھا آپ جس سے ہو گئے خفا وہ ہو گیا آپ جس سے ہو گئے خفا وہ زلی لخار ہو گیا سر اٹھائیں میں نیچے سے سر اٹھاؤں گا جب تو آپ اپنی آواز کو ویسے اٹھا دے تو مزہ آ جائے گا مفتی صاحب دیکھے گا سر اٹھائیں سر اٹھائیں سر اٹھائیں سر اٹھائیں بڑھائیں سر اٹھائیں سر اٹھائیں درے مصطفہ پر لخی صاحب سر اٹھائیں سر اٹھائیں سر اٹھائیں سر اٹھائیں درے مصطفہ پر بادشاہوں میں جرعت نہیں ہے بڑھائیں بڑھائیں سر اٹھائیں درے مصطفہ پر سر اٹھائیں سر اٹھائیں درے مصطفہ پر بادشاہوں میں جرعت نہیں ہے نہیں ہے بادشاہوں میں جرعت نہیں ہے کیوں؟ اس کی قسمت میں کاؤسر کا دھارا نہیں اس کی قسمت میں کاؤسر کا دھارا نہیں اے رسول خدا جو تمہارا نہیں اس کی قسمت میں اس کی قسمت میں کاؤسر کا دھارا نہیں اے رسول خدا جو تمہارا نہیں رب نے فرما دیا صاف قرآن میں رب نے فرما دیا صاف قرآن میں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ماشاءاللہ بچارے کنجوسی سے یہ بھی کام چلا رہے ہیں مائک کی کرامت ہے یہ بہت بڑھیا شکریہ بھئی کرامت دیکھنے کو مل رہی ہے ہاتھ مت لگائیے گا پیر لگا دیجئے کہ سر اٹھائے درے مصطفہ پر بادشاہوں میں جرعت نہیں ہے کیوں؟ اس کی قسمت میں قوتر کا دھارا نہیں اے رسول خدا جو تمہارا نہیں رب نے فرما دیا صاف قرآن میں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں گالیوں کے عوض دی دو وہاں آپ نے گالیوں کے عوض دی دو وہاں آپ نے بدلے پتھر کے پتھر سے مارا نہیں بادلے پتھر کے پتھر سے مارا نہیں کہ جس میں نام محمد کی خوشبو نہ ہو پورا مجمع پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں نام محمد کی خوشبو نہ ہو جس میں نام محمد کی خوشبو نہ ہو کوئی قرآن میں ایسا پارا نہیں اللہ 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 زندہ بار زندہ بار کہ سر اٹھائیں سر اٹھائیں در مصطفی پر بادشاہوں میں جرعت نہیں ہے سر اٹھائیں سر اٹھائیں بادشاہوں میں جرعت نہیں ہے ان کے دار الحکومت سے بڑھ کر کوئی دار الحکومت نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کوئی دار الحکومت نہیں ہے نہیں ہے کوئی دار الحکومت نہیں ہے آئے 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 بول دے سبحان اللہ کہ دودھ بکریوں کا سب ہے محبت سے سن لیجئے گا کہ دودھ بکریوں دودھ بکریوں دودھ بکریوں کا سب ہے آپ کی کمائی ہے دودھ بکریوں کا سب ہے آپ کی کمائی ہے دودھ بکریوں کا سب 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 ہے آپ کی کمائی ہے بکریوں کا سب ہے آپ کی کمائی ہے چرائی ہے بکریا حلیمہ کی آپ نے چرائی ہے آپ نے چرائی ہے بکریا حلیمہ کی آپ نے چرائی ہے آپ نے ایک شیر اور حاضر کرتا ہو حضرت مولانا نے کہہ دیا تو یہ ایک شیر ماں بہلوں تک پہنچاتا ہو بدور ارخال ملاحظہ فرمالیں کہ اوڑھنی ماں کی آپ نے چرائی ہے کہ اوڑھنی 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 کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی بوجھ مل سمجھ بیٹی اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑھنی نے اوڑھنی نے اوڑھنی نے پگڑی کی آبرو بچائی ہے اوڑھنی نے پگڑی کی اللہ اکبر بیٹی بیٹی سن کے بعد لائیے میں کلیجہ انشاءاللہ نکال کر کے رکھ سکتا ہوں مگر آپ آمادہ ہو جائیں یہ چار چار منٹ کا سفر چار مصرہ اس کو تاریخ ساز بنا دیجئے ملائدہ فرمالے ابھی کنجوس ہے ابھی کنجوسی ہے آپ پورے حسنے کے ساتھ سنیے کا ملائدہ فرمالے کہ خدا کی کاری گری کا جلوہ خدا کی کاری گری کا جلوہ ہاں ایسے سنیے گا اور میڈیا کے دوست تھوڑا سا ایمٹی میڈیا تھوڑا سا گھما دیجئے گا تو مزہ آ جائے گا اب پھر شریک کرتا ہو ہاتھ اٹھا کر کہ استقبال کیجئے گا ملائدہ فرمالے کہ خدا کی کاری گری کا جلوہ خدا کی کاری گری کا جلوہ خدا کی کاری گری کا جلوہ بھر جہاں میں کاغا نہیں ہے مصرہ بتلائے گا کہ خدا کی کاری گری کا جلوہ خدا کی کاری گری کا جلوہ بھر جہاں میں کاغا نہیں ہے بھر جہاں میں کاغا نہیں ہے بھر جہاں میں کاغا نہیں ہے کہ زمین پہ زمین پہ بین باپ کے عیسیٰ زمین پہ بین باپ کے عیسیٰ فلک پہ آدم کی معنی ہے زمین پہ بین باپ کے عیسیٰ فلک پہ آدم کی معنی ہے اب دو مصرہ لے کر جائیے گا ملاحظہ فرمالیں کہ ازان تو آج بھی ہے ہوتی ازان تو آج بھی ہے ہوتی نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہیں ازان تو آج بھی ہے ہوتی نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہیں نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہیں حسین جیسا نہیں ہے سجدہ حسین جیسا نہیں ہے سجدہ بلال جیسی ازان نہیں ہے اس پہ کھڑے ہونا چاہیئے تھے آپ کو کھڑے ہونا کیا تھا خدا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بیٹھ جانا بھائی بہت شکریہ مفتی نومان صاحب مفتی نومان صاحب زندہ آباد زندہ آباد بہت شکریہ جزا کر اللہ کہ خدا کی کاریگری کا جلوہ برے جہاں میں کہاں نہیں ہے زمین پہ بن باپ کے ہیں عیسیٰ فلک پہ آدم کی ماں نہیں ہے ازان تو آج بھی ہے ہوتی نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہیں نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہیں نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ازان تو آج بھی ہے ہوتی نماز بھی نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہیں لہ اکبر 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 خدا کی کاری گری کا جلوہ بھرے جہانے کہا نہیں ہے زمین پہ بین باپ کے ہے عیسیٰ فلک پہ آدم کی ماں نہیں ہے فلک پہ آدم کی ماں نہیں ہے عزان تو آج بھی ہے ہوتی نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہیں یہ حسین جیسا نہیں ہے سجدہ بلال جیسی حسین جیسا نہیں ہے سجدہ بلال جیسی حسین جیسا نہیں ہے بلال جیسی کیا سیٹی ہے بھئی جزاکلالا ارے ہاں وہ بھول گیا اچھا ہوا نہیں تو لڑکا پتا نہیں کیا حال میں میرا کرتا ہے پیش کرتا ہوں بطور خاص وہ میں بھول گیا تھا کہ اندھیروں سے آپ کو بولنا پڑے گا دو ہی شیر مگر آپ ایسا سنیے کہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں ملاجدہ فرمالے کہ اندھیروں سے کہہ دو کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو کہہ دو چراغ محب ہے جلاتے جلاتے اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محب جلاتے جلاتے میری حاضری ہو دیارِ حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے اندھیروں سے کہہ دو اور آخری شیر میں اپنے چھوٹے بھائی حضرت مولانا نومان صادق صاحب کی خوبصورت نظامت اور یہ میرا شیر بطول خاص حضرت فرمالے چلاتے چلاتے وہ طائف کی وعدی 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 وہ طائف کا مرض ہے لہو سے ہوا آتر بطر جس میں آت ہے لہو سے ہوا آتر بطر جس میں آت ہے مگر ان کے حق میں حق میں مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی جو ہستے تے پاتھیں چلاتے چلاتے مگر ان کے مگر ان کے حق میں دور ستی تگر دنے چھوڑا بھئی کیا زندہ بار زندہ بھائی زندہ بار زندہ بھائی زندہ بار زندہ بھائی آپ علماء دیوبند کہہ دیئے پھر ایک مطلب پھر پڑھ دوں گا میں آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں پیش کرتا ہوں بڑا پرانا دل خیر آبادی دیکھئے کیسے پڑھتا تھا ملاجعہ فرمالیں کہ وہ حضرت قاسم توجہ چاہوں گا اچھا ہمارے جلسوں میں اس وقت تو ٹھیک ہیں ورنہ شائر لمبی ٹانگ دے انتقال کے بعد یہ قوم کہتی ہے سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بیدار ہیں لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ پیش کرتا ہوں زندگی کا ثبوت پیش کریجئے گا مطلب آپ کے دل تک پہنچے گا ملاجعہ فرمالیں کہ وہ حضرت قاسم وہ حضرت قاسم نانو تبی کی ایک نشانی ہے وہ حضرت قاسم نانو تبی کی ایک نشانی ہے وہ حضرت قاسم نانو تبی کی ایک نشانی ہے وہ حضرت قاسم نانو تبی کی ایک نشانی ہے جسے دیو بندے جسے دیو برد کہتے ہیں ہماری راج دھانی ہے جسے دیو برد کہتے ہیں ہماری راج دھانی ہے جسے دیو برد کہتے ہیں ہماری راج دھانی ہے یہ شیر رخصت کے بعد انشاءاللہ یاد رکھیے گا ملائدہ فرمالے کہ نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو یہ علماء دیو بند کی بے پناہ کوشش کرنے کے بعد آج جو دیکھ رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے تو کہیں کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے ورنہ ہر گھر میں یہ تازیہ داری یہ شیر کو بیدہ جاری تھا یہ علماء دیو بند علماء مظاہر علماء دلندوہ رحمانیہ تمام لوگوں کا فیض ہے محبت سے ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کے میرے ساتھ نعرہ لگائیے سب لوگ ہاتھ اٹھا لیں اور یہ بھی اٹھا لیجئے گا ہاتھ اٹھا لیجئے گا نعرہ زور سے لگاؤں گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرت مولانا قاسم ناناتوی حضرت مولانا حسین عمد مدنی حضرت مولانا سجاد نمانی صاحب حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب نعرہ تکبیر کہ وہ حضرت قاسم نانو تبی کی ایک نشانی ہے جسے دیو برد کہتے ہیں ہماری راج دانی ہے حضرت کی نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو اقارت کی نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو اقارت کی نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو انہی علماء انہی علماء انہی علماء کے دم سے شر کو بدعت پانی پانی ہے انہی علماء کے دم سے شر کو بدعت پانی پانی ہے جسے دیو برد کہتے ہیں ہماری راڑ دھانی ہے سلام علیکم خدا حافظ